اسلام علیکم ویڈیو سفی کیسے آپ سب آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں ہماری CS101 کی جو بک ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ اس کا جی ڈی بی جو آئی ہے اس کا سلویشن میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں نئے آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ان سب سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب بیٹن پر کلک کر کے آپ کو ویڈیو کے نیچے شو ریز پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس پہلا آدمی کلک کر دینا اس سے آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ میری نیکسٹ نیو آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی جتنے بھی سلوشنز ہوں گی ان کے نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب اوپن کرتے ہیں آپ کے نوٹفکیشن بار میں جو ہے وہ مل جائیں گی اور آپ لوگ میری ویڈیوز ہیں وہ ایزلی ایکسس کر سکیں گے تو چلے آئیں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی جو ہماری انسٹرکشنز دی گئی ہیں جی ڈی بی میں جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ کی وہ جی ڈی بی ہو یا کوئی اسائنمنٹ ہو سب سے پہلے اپنا سلوشن کریئیٹ کرنے سے پہلے اس میں جو انسٹرکشنز دی گئی ہوتی ہیں ان کو مست جو ہے وہ ریڈ کر لیا کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ انسٹرکشن یہ دی گئی ہیں کہ اکونسائیس کوہیرنٹ اینڈ ٹو دہ پوائنٹ کومنٹ ایز پریفرڈ اوور لینڈھی کومنٹ ہیڈنگ ایر 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 ایویلنٹ ڈیٹیلز تو ہم نے یہاں پہ بسکری کرنا گیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک کوہیرنٹ جو ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹو دہ پوائنٹ ہم نے اپنا کومنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس کی بجائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پندرہ بیس لائنز جو ہے وہ ایم اس بیرڈ میں ٹائپ کر کے اپنا کومنٹ اگر پوست کر دیتے ہیں تو اس کے آپ لوگوں کو جو ہے یہی کہلیں کہ نیگٹیو جیسے مارکس ہوتے ہیں ویسا کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا ملے گا تو اس چیز سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ چار سے پانچ لائنز جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ان سکشن میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چار سے پانچ لائنز جیسا ہم اپنے سلوشن کی بس لکھنی ہے اس سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ کومنٹ لونگ نہیں ہونا چاہیے کومنٹس پوسترڈ آن ریگولر لیسنز ایم دی بی آر سینٹ تھرو ایمیل ویل ناٹ بی کونسیدرڈ ان اینی کیس تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا سلوشن جو ہے وہ ایم ڈی بی میں جا کے ایا ایم ایل کو یہاں پہ ایم دی بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے اکسپٹیبل نہیں ہوگا آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ آنسر جی ڈی بی میں جا کے created discussion board جو ہے اس میں جا کے اپنا question جو ہے وہ post کرنا ہے for any queries please email at cs10 اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس کے بارے میں information چاہیے ہو جی ڈی بی کے بارے میں مزید تو اس کے لئے آپ لوگ email کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا address دیا گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ جا کے اپنا جو ہے ان کو email کر سکتے ہیں تو یہ جو تھی وہ ہماری جی ڈی بی کے instructions تھی تو اب چلیں اس کے solution کی طرف چلتے ہیں solution سے پہلے سے اب ہم لوگ اپنا question statement جو ہمیں دے گئی ہے اس جی ڈی بی کی اس کو read کر لیتے ہیں artificial intelligence is a sub field of computer science that emphasize on the invention of intelligent machines accelerating trends in artificial intelligence point to the significant enhancement in every field of life تو یہاں پہ basically انہوں نے artificial intelligence کا بتایا گیا یہ intelligent machines ہیں جو کہ ایک robotic type میں ہوتی ہیں اور ان کا basically مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو روزمرہ کا انسان کام کرتے ہیں ان کو جاہاں ان میں آسانی اور بہتری لائے جائے کیونکہ وہ جاہاں وہ ایک artificial intelligence machine ہوتی ہیں وہ ایک کام ایک انسان کے نسبے جاہاں وہ تیز کر لیتے ہیں اور اس کا basically انہوں نے یہ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ کامپیوٹر کی سب فیلڈ ہے جو کہ انٹیلیجنٹ مشین پہ جائے وہ بیس کرتی ہے اس کے لئے بہترین ٹرینڈز میں ان کے جیادہ تیزی سے جو جانا جائے ہیں وہ artificial intelligence میں تو اس میں جائے وہ ہماری every field of life جائے وہ اس میں بہتری آ رہی ہے تو انہوں نے یہی basically question یہاں پہ یہ ہے کہ کہ آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس کا ہمارے جو near future میں جو ہے وہ ہماری جندگی پہ اثر ہونے والا ہے کہ کچھ سالوں میں جو ہے وہ اس کا اثر دکھائے دے گا یا پھر جو ہے اس کے لئے کافی دہائیاں جو ہے دہائی decade مطلب کہ دہائی کہلے ایک دہائی یا دو دہائی مطلب کہ یہ صدیاں ہوتی ہیں تو اس کا جو ہے basically لو نے یہ question پوسیا گیا ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کی reasons بتانی ہے اپنا solutions ہے وہ provide کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کی examples بتانی ہے اور آپ لوگوں کے جو چیز لگے کہ آپ لوگ اس کے مطلب کہ دو چیزیں ہیں اس میں کہ آپ لوگ ایک تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ہماری زندگی میں near future میں impact پڑ سکتا ہے یا پھر جو ہے وہ اس کا کافی time جاہو لے سکتا ہے تو جو بھی آپ لوگوں کو لگے اس حساب سے جاہو آپ لوگوں نے اپنی چار سے پانچ lines جاہو لکھنی ہے اور اس میں جاہو آپ لوگوں نے اپنی examples بھی جاہو add کرنی ہے تو اس کا solution جاہو ہے یہاں پہ میں نے جو پہلی lines میں نے یہاں پہ add کی تھی وہاں پہ میں نے artificial intelligence جاہو اس کی basically کہہ لیں کہ وہ چیز ہے کیا اس کی definition لکھی ہے میں نے artificial intelligence is the machines which are designed and programmed in such a manner that they can think and act like a human تو artificial intelligence جو ہے وہ basically آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح کی machines ہیں اور ان کو design اور program اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی طرح جو ہے وہ سوچ سکتی ہیں اور بالکل انسان کی طرح جو ہے وہ اپنا کام کر سکتی ہیں تو یہ جو ہے وہ basically artificial intelligence جو ہے وہ اس کا definition آپ کہہ لیں کہ یہ ہے یہاں پہ جو ہے میں نے اس کی reasons وغیرہ جو بھی اس کا point of view تھا میرا وہ میں نے add کیا ہے in my point of view yes i think advance movement in artificial intelligence will impact on our daily lives in near future because artificial intelligence makes our lives more efficient everyday تو یہاں پہ میں نے یہ بتایا گیا ہے کہ yes i think advance movement in artificial intelligence تو artificial intelligence جو advance movement ہو رہی ہے دن بر دن جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ ہماری زندگی پہ near future میں جو ہے وہ impact ہو گا انشاءاللہ تو یہ جو ہے وہ اس کا میں نے جو ہے اس کی پہلی reasons جو ہے میں reasons دو بتائیں گی تو میں نے جو ہے اس کا near future جو ہے وہ اس کو میں نے accept کیا اس پہ جو ہے میں نے اپنا solution create کیا ہے because artificial intelligence makes our lives more efficient everyday so artificial intelligence becomes the most more becomes the important part of our life life تو یہاں پہ ہے وہ become the most important part لکھ سکتے ہیں رہنے دیں so artificial intelligence become the most important part of our lives our life is changed by artificial intelligence because this technology is used in a wide area of day to day services تو اس کا جو ہے وہ ہمارا wide area جو ہے وہ آپ یہ کہلیں کہ دن پر دن جو ہے وہ اس میں ترقی ہو رہی ہے so اس کا جو ہے وہ impact near future میں جو ہے وہ دکھائی دے گا تو اس کا جو ہے وہ میں نے یہاں پہ اس کا solution تھا اور نیچے جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ تین جو ہے وہ example جو میں نے دی ہیں کہ artificial intelligence جو ہے وہ اس کا example جو ہے وہ کیسے ہماری جو ہے وہ زندگی پہ اس کا ایک بہتر impact جو ہے وہ ہو رہا ہے artificial intelligence improve email communication تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پندہ ہے کہ email کے تھو جو ہے وہ ہم لوگ اپنے فرینڈ سے یا artificial intelligence basically کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ تعلقات اپنے فرینڈ سے یا relative سے اس کو جو ہے وہ تیز کر رہا ہے تو artificial intelligence جو ہے وہ اس نے email communication میں جو ہے وہ کافی تیزی لائے جو ہے اس کے مثال ایسے آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کو ایک email آتی ہے basically email communication کو اس نے بہتر کیسے کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمارا primary emails ہوتی ہیں social media کی emails ہوتی ہیں اور بھی کافی جو emails ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ emails میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ہم نے کوئی email آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ replies جو ہم جو لوگ دیتے ہیں اگر کوئی جو ہے وہ ہمیں thanks بولتا ہے تو اس کے جو ہے وہ جواب میں artificial intelligence کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری email اتنی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے کہ اس کا جو auto reply ہے آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ آپ لوگ ایک button کے ساتھ جو ہے اس کا reply دے سکتے ہیں کہ you are welcome یا جو بھی ہے thank you اگر آپ لوگ نے لکھنا ہو تو اس کا auto reply جو ہے وہ اپنی email کے حساب سے جو ہے وہ دے رہا ہے تو یہ جو ہے وہ just because of artificial intelligence کے وجہ سے ہوئا ہے اس کے بعد دوسری میں نے جو example دی گئی ہے وہ میں نے یہ دی گئی ہے artificial intelligence helps with web searches تو ہم لوگ جو ہے وہ web searches جو ہے جب ہم کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ google open کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ کچھ چیز جس کی ہمیں help چاہیئے وہ ہم google میں جب type کرتے ہیں تو niche جو ہے وہ اس کی suggestion جو ہے automatically دے رہا ہے تو یہ بھی جو ہے اس کی reason یہ ہی ہے کہ web searches کو جو ہے وہ artificial intelligence کے وجہ سے جو ہے وہ مزید بہتر بنا دیا گیا ہے اس کے لئے web searches میں artificial intelligence کی وجہ سے کیا بہتری آئی ہے کہ ہم لوگ اگر google میں کچھ سرچ کرتے ہیں تو اس میں basically کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ software کی definition اگر ہم لوگ ہونے بٹے software تو اس کا جو ہے وہ سب سے best جو definition ہوگی وہ ہمیں topper اوپر دکھائے گا اور یہ بھی جو ہے وہ ہمارے artificial intelligence کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم لوگ کو جو ہے وہ ایک box میں بڑھ کہتا ایک text form میں جو ہے وہ ہمیں سب سے top میں مل جاتا ہے اس سے related جو اس کا best solution ہوتا ہے اس کا artificial intelligence کا جو ہے web searches میں یہ بھی جو ہے وہ بہتری آئی ہے تھرڈ نمبر میں میں جو یہ ہی بتایا کہ artificial intelligence power travel experience تو اس میں جو ہے بیسے کے لئے آپ یہ کریں کہ travel experience یہ ہی ہے کہ ہم لوگ artificial intelligence کی وجہ سے اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ انہیں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو ہم لوگ map کے ثروز جا سکتے ہیں اور اوپر بغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ جائے وہ دریافت ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنا جائے وہ distance find کر سکتے ہیں اور ہم لوگ جائے وہ location اپنی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس فقت ہزاروں examples جائے وہ دے گئی ہیں کہ کیسے جائے وہ ہماری زندگی پہ یہ دن بن بن جائے اسرات مرتب کر رہا ہے تو یہ جو تھا ہمارا CS101 کا solution تھا i hope کہ آپ لوگ کو جائے یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی تو آپ سب سرون سے ایک request ہے کہ آپ لوگ انہیں کرنا کہا ہے کہ یہاں سے ایک idea لینا ہے اور اپنا خود کا solution جائے وہ create کرنا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ جائے آپ لوگوں کے ایک idea دیا ہے کہ آپ لوگ اپنا جائے solution کیسے create کر سکتے ہیں اور میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا جائے ہمارے near future میں impact جائے وہ ضرور ہوگا یعنی اس چیز کو جائے آپ لوگ انہیں مندی نظر رکھے اپنا solution create کرنا ہے تو wish all the very best of luck اور دعا میں یاد رکھے گا اور آپ سب سرون سے request ہے کے ویڈیو کو like کرنا مت بھولئے گا اور اپنے جتنے بھی friends کے ساتھ share ضرور کیجئے گا تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ